میں جسٹس صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ بطور جج آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے متعدد واقعات آتے ہیں کیا ہمیں آج یہ واقعات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں یا یہ واقعات ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتے رہے لیکن میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ سرفس پر آ جاتے ہیں پہلے بھی ہوتے تھے لیکن سرفس پر نہیں آتے تھے جی یقینا بسم اللہ الرحمن الرحی میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ واقعات تو اتنے کچھ زیادہ بھی ہو گئے ہیں لیکن کیوں کہ سوشل میڈیا ہے دنیا چھوٹی ہو گئی ہے جو کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے واقعہ وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ اور اس کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں یہ جو واقعات ہیں یہ ایک اقلیت صرف جو ہے وہ ان میں سے ایسی ہے جو اکثریت ہیں وہ ابھی شریف ہیں وہ نہیں اس طرح کے کام کرنے کو تیار لیکن مجھے جو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی کرتا ہے اس طرح کا فیل تو دوسرے لوگ مدد کو کیوں نہیں آتے اور وہاں سے ان کو بچاتے کیوں نہیں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں ایک ہو گئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ کاہلی ہو گئی ہے لا پرواہی ہو گئی ہے بے حصی ہو گئی ہے اور یہ جب سے پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں تب سے یہ زیادہ ہو رہی ہے اور یہ جو واقعات ہیں یہ ان پر لوگوں میں زیادہ ہو رہے ہیں جو تعلیم اور تربیت کا ہمارے ملک میں ایک فقدان ہو گیا خاص طور پر تربیت کا کہ گھروں میں لوگ بچوں کو توجہ اس قسم کی نہیں دیتے quality time quality time کہا جاتا ہے لیکن بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ ایسے اوقات پر جس وقت ان کی تربیت صحیح ہونی چاہی ہے اور خاص طور پر لڑکوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی ایک اہم کردار ہے معاشرے میں جتنا لڑکوں کا ہے اور جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ لڑکیوں نے تو پاکستان کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اب پاکستان کی تعمیر میں بھی اسی طریقے سے حصہ لینا ہے لیکن یہ موقع تو انہیں ملے جب سے پاکستان بنائے چوہتر سال ہو گئے ہیں عورتوں کی طرف اس طریقے سے توجہ نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے انہوں نے اپنے لیے جو جگہ پیدا کی ہے وہ یقینا کی ہے لیکن مردوں کی طرف سے اس میں کوئی تعاون نہیں ہوئی فرزانہ باری صاحبہ جیسے جسی صاحبہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حادثہ تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں کہ اب لوگ بحث ہو رہے ہیں اور جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانہ آئیے ہوا لوگ ٹھہرے ہی نہیں حادثہ دیکھ کر تو اب ٹھہرنا کیا اب تو لوگ رکے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے یہ منارے پاکستان میں یہی ہوا دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں سماجی حوالے سے جو ہماری صورتحال ہے جس قسم کی سوچ اور ذہنیت ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے یہ جو واقعات جن کو ہم واقعہ کہتے ہیں میں تو اس جس میں بلکل نہیں اگری کرتی کہ یہ واقعات ہیں میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک سوچ ہے ہمارے سماج کی اس کا تسلسل ہے جس میں کچھ کچھ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں مگر یہ جو ایک سوچ ہے اس کا اظہار ہر وقت ہمارے گھروں میں مار پیٹ کی صورت میں عورتوں کے اوپر ہماری سڑکوں میں جہاں عورتوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ہمارے دفتروں میں یہ روز یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ جس میں اب اس مینارے پاکستان کے اوپر دیکھیں یہ ایک اجتماعی ذہنیت ہے جو کہ پدر شائی کی جو ایک خوفناک جو وحشتناک شکل ہے وہ آپ کو نظر آئی ہے اور یہ وحشتناک شکل آپ کو گھروں میں بھی نظر آتی ہے آپ کو دفتروں میں بھی نظر آتی ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ وہ انڈویجول ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ یہ ایک اجتماعی سوچ جو تھی انہوں نے ایک موب کی صورت میں ایک مشترکہ سوچ کے ساتھ ایک عورت میں حملہ آور ہوئے ہیں تو ہم سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا واقعہ ہو گیا یہ کوئی ایکسپشنل چیز ہے جب تک ہم اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے کہ ہمارا سماج ایک بیمار سماج بن چکا ہے بننے اور اس کو روک تھا ہم کے لیے جس قسم کے اقدامات ہونے چاہیے دیکھیں پیدر شائی کی جو خوفناک شکلیں پاکستان کے اندر ہم روز مرا دیکھتے ہیں جس کے اندر سیکچول وائلنس ہو رہا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف عورتوں پہ چھوٹے لڑکوں پہ بچوں کے اوپر مدارس کے اندر گھروں کے اندر ٹرانس جنڈر کے اوپر جو بھی مظلوم طبقات ہیں ٹرانس جنڈر ہیں جو پاکستان میں کیونکہ عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے ظاہریں ان کی واقعات زیادہ سامنے آتے ہیں تو ہمیں جب تک ہم اس چیز کو نہیں تسلیم کریں گے کہ پچھلے ستر سال میں ہم نے جو اپنے معاشرے کے اندر جو ہے ایک پیٹریاکل تھنکنگ کی جو پیٹریاکل بائلنس ہے جو پیدر شائی سوچ کے حوالے سے جو ایک خوفناک تشدد کی شکلیں ہیں ان کو ہم نے اوبارہ ہے ریاستی پالیسیوں نے بھی اوبارہ ہے مذہبی جو ایسے مذہب کے ٹھیکے دار جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے مرد کو مزاجی خدا بنا کے کہا گیا ہے کہ وہ چھڑی کے ساتھ عورت کو مار سکتا ہے یا بلوغت سے پہلے ہی وہ عورتوں جو بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں ان سب نے مل کے اس سوچ کو اوبارہ ہے یا جہادی سوچ جو ہم نے پیدا کی جس کے اندر پھر ہم نے مردانگی کے پرتشدد تصورات کو اوبارہ ہے ان سب نے مل کے آج ہمارے سماج کے اندر جس میں عورت کی آج بھی حیثیت جو ہے وہ ایک مرد کی ملکیت کی حیثیت ہے وہ عورت کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے وہ کسی کی عزت ہے اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے اور عورت خود کچھ نہیں ہے وہ رشتوں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے اور عورت کو جب ہم نے وہ حیثیت نہیں دی اور ہر طرح سے وہ مرد کے مقابلے میں اس کی کم تر حیثیت ہے قانونی حوالوں سے بھی کم تر حیثیت ہے اور سماجی حوالوں سے بھی ہے اور پھر ہمارا سماج جس کے اندر ریاست و شہریوں کے رشتے آپس میں ٹوٹ چکے ہیں ظاہر ہے کہ جب ایک احساس بیگانگیج اس معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے اور اس معاشرہ جو پھر وہ جنگل کا قانون وہاں بن جاتا ہے جس کی لاکھی اس کی بحث والا کامل ہو جاتا ہے جب اس سماج کے اندر جزا سزا کا تصور ختم ہو گیا خاص طور پر جب مسلوم طبقات کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی ہاتھ نہیں روکتا آپ دیکھیں عورتوں کے اوپر جو جرائم ہوتے ہیں آج بھی کنوکشن ریٹ جو ہے ایک کلچر آف ایمپیونٹی جس معاشرے کے اندر ایگزیس کرتا ہے تو وہاں پہ مرد یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کی ہیں اس سیکڑوں مردوں نے جو اس بچی کے اوپر حملہ اوبر ہوئے اس میں ہو سکتا دس بیس ایسے بھی ہوں گے جو اس کو بچانا چاہتے ہوں گے لیکن وہ منورٹی میں رہ کریں شاید وہ وہاں پہ اپنی بے بسی محسوس کر کے وہ آگے بڑھ کے نہیں روک سکے بلکل صحیح آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عورت جو ہے ایک انسان ہوتے ہوئے اس کی وجود کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت ہمارے ہاں نہیں ہو رہی اس کی ایک کموڈوٹی کے طور پر یا کسی اور رشتے کی نسبت سے اس کی اہمیت ہے اس کی بطور انسان اہمیت نہیں ہو پاری گرچانی صاحب آپ نے اتنے اہم عوضوں پر سرف کیا پر پاکستان کی دوسری بڑی موتوبر انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کے آپ سربراہ رہے تو یہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے یہ جو واقعات اس حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں جناب ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اتنا دلخراش واقع ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے سر شرن سے چکے اور دیکھیں اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں ان کو ان کی پریونشن کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اب مجھے نہیں پتا اس معاملے میں لاہور پولیس نے کیا کنٹیجنسی پلان تیار کیا تھا یا کیا ان کی سٹیٹیجی تھی لیکن اس طرح کی فیسٹیوٹیز میں یا اس طرح کے میلوں میں یا اس طرح کی گیدرنز میں عام طور پر جب پتا ہو تو ایک کنٹیجنسی پلان تیار کیا جاتا ہے اس کیورٹی پلان میں باقیدہ وہاں پہ پولیس کی ایکزسٹنس رکھی جاتی ہے پولیس پورس وہاں ڈیپیوٹ کی جاتی ہے